ہم نے منٹ بانگریٹا تیار کیا ہے کیسے تیار کیا ہے چلیے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش افرم ہوں گے کتنا فریش پودینہ ہے یہ اور اس کا آج میں کیا بنانے لگی ہوں اتنی زبردست ریسپی ہے جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک دفعہ بنائیں گے استعمال کریں گے آپ کو اس کو استعمال کرنے کے بعد اتنا لطف آئے گا اتنا انجوائے کریں گے آپ اور آپ کو اتنا فائدہ دے گی یہ ریسپی میری آج کی کہ آپ کہیں گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی چیز بتائی ہے آج میں اس کا ایک مشروع تیار کر رہی ہوں جس کا نام ہے منٹ مارگریٹا جو کہ میدے کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے تھنڈا ہے میدے کو تھنڈک موچاتا ہے پیاس میں آرام دے گا افتار میں بنائیں آپ یاد کریں گے کہ کچھ چیز بنائی تھی اور انتہائی مزیدار ہوگا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو بنا کر محفوظ کر سکتے ہیں جب بنانا ہو نکال کر آپ اس کو تیار کرنے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بہت آسان ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے چار سے پانچ گڑی جو ہے نا پودینہ لے لیا ہے فریش پودینہ اس کو پتے پتے توڑ لیا ہے اور اس کو صاف کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک بلینڈر لیا ہے اس میں اس کو ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کو ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے نا ہم بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ایک پیسٹ کی شکل دے لیں گے ایک پیسٹ تیار کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں کوشش کریں پانی بلکل تھوڑا ہو ٹھیک ہے یہ جتنا کم پانی ڈالیں گے اچھا ہوگا اتنی اچھی ریسیپی بانے گی تو میں نے اس میں پانی ڈال لیا تو اس کے بعد ملتی ہوں پیسٹ بنانے کے بعد آپ سے اچھا جی دیکھیں میں نے اس پہ پانی ڈال کر میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا اب کیا کرنا ہے اب یہاں پر ایک پین رکھا ہے اس میں میں یہ پیس جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں پیس ڈال دیتی ہوں اور اس کو پکاؤں گی تھوڑی دے اچھا جی یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک پین میں رکھا ہے اور اس کو میں پکاؤں گی ٹھیک ہے جی میڈیوم فلیم پر آپ نے اس کو پکانا ہے ہائی نہیں کرنا فلیم یہ چلنا نہیں چاہیے بلکل ہوئی آپ نے چمت چلانا ہے بہت زبردست چیز تیار ہوگی اب اس میں کیا شامل کرنا ہے میں آپ کو بتائیں جی اس میں آدھی چاہی کی چمت سے تھوڑی سی زیادہ ہے کالی مرچے یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہوئی کالی مرچے جو ہے وہ آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے اور آپ نے جو ہے نا اس کو شرنگ کر لینا ہے یعنی کہ اس کا پانی جو ہے وہ آپ نے خوشک کرنا ہے ملتی ہوں میں آپ کو کچھ دیر کے بعد دو تین منٹ لگیں گے اسے سیف جی اچھا اچھا چی دیکھیں تین چار منٹ میں جو ہے نا وہ یہ اس طرح کا بنیا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کا حزمہ بھی دروست کر دے گی اور آپ کی رنگت بھی ساف کر دے گی یہاں پر ہم فریم آف کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد کسی جار میں جو ہے نا اس کو محفوظ کر دیتے ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا ایک کام اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اچھا جی پودینہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کے ایک جار میں رکھ لیا ہے اس کو ایر ٹائٹ نا یہ جار ہے اور میں اس کو پیک کر کے رکھ دوں گی تو یہاں پر میرے پاس شیرہ جو ہے نا وہ تیار ہے پہلے سے آپ ایک تار کا شیرہ تیار کر لیں ایک کپ چینی لیں ایک کپ پانی ڈالیں اس کو پکائیں پھر اس میں ایک لیمون نچوڑ دیں اور پھر اس کو ایسے انگلی لگا کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک تار بنتی ہے یہ دیکھیں ایک تار بن رہی ہے تو آپ کا شیرہ تیار ہو جگا آپ اس کو تھنڈا کر کے کسی بوتل میں رکھ لیں اور جب آپ نے استعمال کرنا ہو تو آپ اس کو یوز کریں تو یہاں پر میں آپ پودینہ جو ہے اس کی قوانٹیٹی اپنی مرضی کے مطابق لیں میں یہاں پر چار کھانے کے چمچ جو ہے وہ پودینہ ڈالوں گی کیونکہ مجھے ذرا تھوڑا سا زیادہ پسند ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں میں چار گلاس تیار کر رہی ہوں تو میں چار چمچ ڈالوں گی جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو آپ اتنی چار چنی ڈال لیں اور ایک اور شکایت ہے کہ پودینے کی سمیل آتی ہے جب منٹ مار گریٹا تیار کرتے ہیں تو وہ اس لیے آتی ہے کہ بعض لوگ کچھا پودینہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور کچھی چینی استعمال کرتے ہیں تو چینی بھی آپ نے پکا کے یوز کرنی ہے چاشنی بنا کے اور پودینہ بھی آپ نے پکا کے رکھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اب دوسری چیز ہم نے اس میں کیا ڈالنی ہے وہ ہے ڈیو یا سپرائٹ یا سیون اپ اور آپ سادہ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کو اس میں ہم نے تقریباً ایک گلاس کی نسبت سے ہم نے آدھا آدھا گلاس جو ہے یعنی کہ ہم دو گلاس اس میں سپرائٹ کے ڈیو کے ڈال اچھا جی آدھا چائے کے چمچ میں اس میں ڈالوں گی سفید نمک اور آدھا چائے کے چمچ میں اس میں ڈالوں گی کالا نمک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈال دیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے برف ہم نے اس میں ڈیو بھی ڈال دی ہے جی دیکھیں اور اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈر کر لیتے ہیں ہم نے اس میں آدھا چائے کے چمچ کالا نمک ڈالا ہے اور آدھا چائے کی چمچ سفید نمک بھی ڈالا ہے حمد اللہ جی منٹ مارگریٹا ہمارا تیار ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی فائدہ مند ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ